دنیا میں گزرے ہیں وہ ایسے رول مادل گزرے ہیں کہ جن کی مثال نہ آج تک پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی اور آج تک ان کا نام جو غیر مسلم ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کی زندگی کیا معمول پڑھتے ہیں کہ کیا کیسے زندگی گزاری ہونا تو وہ ہمیں تو وراست میں مل گئی یہ چیز نپک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاف پیار ان کی طرز زندگی امانت کیا ہے یہ ساری چیزوں کا اونچ نیچ انہوں نے مرنا جینا ہمیں سکھا دیا وہ ایک رول مادل تھے اس دنیا میں اگر اللہ کی رضا لینی ہے جنت کے خوش مند ہونا ہے تو رول مادل بن کے دکھائیں ان کی بار بار طرز زندگی کو پڑھیں نپک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انشاءاللہ بیماری تو سرے فرست آپ تو بیماریوں میں رہیں گے ہی نہیں سب سے پہلے بات ہے سبر سیکھیں سبر کیا ہے جو بندہ سبر سیکھ گیا 50% اس کے امراض ختم ہوگا کہ کسی کی بات اگر کسی سے اوورٹاکنگ ہو گئی ہے خموشی اختیار کریں اس خموشی میں اتنے راز ہیں اتنے راز ہیں وہ سمجھے گا یہ خموش ہو گئے اس کے پیچھے بڑے راز ہیں خزانہ ہے کوئی قریب آ کر معافی نہ مانگے تو میں یوگا چھوڑ دوں اگر اس سے اوورٹاکنگ ہوئی ہے آپ خموشی اختیار کر کے دیکھیں میں کہتا ہوں وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں نے اتنی سخت الفاظ بولے ہیں یہ بندہ خموش ہو گئے کس کی خاطر ہوا ہے پھر وہ پتا کرے گا اگر اللہ کی رضا کی خاطر خموش ہو گئے تو دنیا میں آپ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت آخر ہو گئی سمجھے یہ بات صحیح ہے اگر گرور وانا جو بندہ ہے میں نے زندگی میں اپنی زندگی میں گرور وانا بندے کو ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھ اگر اڑتے ہوئے تھا اڑتے ہوئے کو گرور آ گیا اس کے دل میں گرور آ گیا کو میں تو بہت بڑا ہو گیا یا تعلیم کے اعتبار سے یا اقلاق کے اعتبار سے یا دولت کے اعتبار سے کہ میں تو اب بہتانی کیا بن گیا ہوں سمجھے وہ زمین کے نیچے تین فٹ گہرے کھڑے میں چلا گیا جس وقت ایک کرنے ہی چلی گئی گرور گیا اس کے دماغ جنہیں بڑا کچھ بن گیا یاد رکھیں وہ جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتا ہے وہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے تین کا گرور کے ساتھ تعلق نہیں ہے گرور ختم کریں گے کینا ختم کریں گے تنویہ گفتگو ختم کریں گے انتقامن گفتگو ختم کریں گے متنازہ گفتگو ختم کریں گے تو پھر دی پھر بیماریوں سے بچ گئے یہ ہے روح کی گزم روح اس سے خوش ہوگی اگر کسی سے گلتی ہوئی ہے اس نے اوبرٹاکن تک دی آپ معافی کرنا سیکھیں معاف کرنا سیکھیں آپ معافی کریں گے